تو گائز او ایم جی ٹو کا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا ہے فلم کا ٹیزر دیکھ کر پہلی نظر میں یہی لگتا ہے کہ میکرز پھر ایک بار وہی پرانا جادو چلانے والے ہیں حالانکہ ٹیزر ویڈیو سے فلم کی کہانی کے بارے میں کچھ خاص انتاظر نہیں لگا جا سکتا یہ ٹیزر ویڈیو دیکھ کر ایک دو چیزیں تو صاف ہو جاتی ہیں وہ یہ کہ پچھلی کہانی جہاں ایک ناستک انسان کانجیلال مہتا کے بارے میں تھی وہی یہ کہانی ایک آستک انسان کانتی سنڈ کے بارے میں ہے اوام جی ٹو کے ٹیزر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بگت کی گہری آستہ اور محنت کو دکھایا گیا ہے اکشا کمار فچلی فلم میں بھگوان شری کرسن کے کردار میں تھے تو اس میں بھگوان شیو کے کردار میں ہیں فلم میں پنکس تریپاٹی کانتی سنڈ کا کردار نبا رہے ہیں جو بھگوان شیو کا بغت ہے آپ جانتے ہیں کہ فلم کی کہانی کیسے ہوگی فلم کے ٹیزر ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کانتی سنڈ ایک بہت ہی دھارمک آدمی ہے وہیل لگ بگروز ہی اسور کی ارادنا کرتا ہے حالانکہ اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ چپ چاپ ہی سہی لیکن مہادیو بھی اس پر اپنی کرپا بنائے ہوئے ہیں اکشا کمار مہادیو کے کردار میں بہت کمال کے لگے ہیں اور پارٹ ون کی طرح ہی اس پارٹ میں بھی بھگوان کلیو میں بھی اپنے بگتوں کے بیچ ہیں اور ان کی ہر پراتنا کو سن رہے ہیں ٹیزر ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ہر سین کافی آکرسک ہے ساہی ریلوی سٹیشن پر مہادیو کا انسان کے روپ میں پانی کے نیچے نہ آنا ہو یا پھر بیچھے بیگراؤنڈ میں ان کے سیر کے ٹھیک اوپر چندرما کا دکھانا ہو گھر سے نکلنے پر ان کے پیچھے پیچھے نمدی بابا کا چلنا ہو یا پھر ندی سے نکلنے کے بعد اپنے بگت اور ان کا گنگازن سڑکنا آپ کو یہ ٹیزر اور ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائے